اللہ علیہ وسلم تیری مندل ہے پوزیشن سپڑ کر جن تھا تو ہے حسین ابن علی کی دیشتی ہو ماشاء ذرا بلند تر سمات پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد اللہ حمد اعوذ باللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد اللہ حمد اہل وصلات اللہ اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف انسا کیوں وَجُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ خَاشِعَتًا ابصارُهُمْ تَرْحَكُهُمْ ذِلَّا وَكَدْ كَانُوا یُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ سَالَوَانَ سَالَى اللَّهُمْ محمد پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پر دیں چاہیں اللہ حمد محمد میں نے آپ کے سامنے انتیسوں پارہ سورہِ نون والقلم کی کوئی سورہِ نون ہے جس نون کی خالق قسم کھا رہا ہے خدا جانے وہ نون کیسا ہے جو اس کے عدل میں لائے کے قسم ہے اللہ جن کی قسم کھائے خدا جانے وہ مقصب بھی کیسے ہوں گا مجاری میرے بھائی اللہ اسی سورت میں دیکھیں جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ پاکستان میں ابھی تک نہیں پڑھا پورے پاکستان میں نہیں پڑھا گیا سننا آپ کا شعبہ ہے پڑھنا ہمارا شعبہ ہے سنا وہ جائے گا جب پڑھا جائے گا جب ہی پڑھا ہی نہیں جائے گا تو سنا کیسے جائے گا دیکھیں ابھی میں بات کروں گا یقینا آپ گواہی دیں گے کہ ابھی تک یہ اس آیہ کریمہ پہ گفتگو ہوئی ہی نہیں میں اس آیہ کریمہ پر جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے میں بحثیت وکیل بحث کرتا ہوں آپ جتنے ہیں جج آپ ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے سمجھ آرہی ہے میری فیصلہ میں نے نہیں کرنا میں نے وقالت کرنی ہے کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے اور کن کے بارے میں فرما رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے خدا واسطے ایسی تکاریر سنا کریں صاحبان عرم تشریف رکھتے ہیں میں جو صاحبان علم ہیں خصوصاً ان کو میں دعوت دوں گا خدا کے لئے میری گفتگو کو سنیں نتیجہ آپ کے اوپر ہے نتیجہ آپ مجھے کل سنا دیں ابھی نہ سنائیں بے شکرات کو سمجھ کے سنا دیں یہ جو آیہ کریمہ میرے بھائیو یہ انتیس و پارہ سورہ نون والکلم کی بیالیس اور ترتالیس آیت کو میں نے دلاوت کیا ہے اس آیت کو آیہ ساک کہتے ہیں ساک ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سنی یا نہیں سنی ساک سین ہائے ہائے کینس اب ابھی دھونٹے ہیں وہ پنڈلی ہے یا کچھ ساک ہرا ہے مدھا پواری ہیں مدھا پراچھا پچھا مدھا پالکلین اللہ ساک کہتے ہیں پنڈلی کو ہائے 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 اللہ یہ ہماری پنڈلیوں کا سے کر رہا ہے سن دیا اسی سن دیا ابھی اسے دیکھیں نتیجہ شروع ہو گیا خالق انشاد فرما رہا ہے اب اب میرے ساتھ میں بیس کرنے لگا ہوں خالق فرما رہا ہے یومہ یومہ معنی دن یکی کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ مجھے دن کے بارے میں کہنا چاہیے کہ کون سا دن دن کہتا ہے مگر دن بتاتا نہیں یہ میرے ساتھ رہی ہے کیا اللہ دن کیوں نہیں بتاتا دن بتانا یومہ معنی دن معلوم ہوتا ہے اللہ کا صرف یومہ کہنا دلیل آئے کہ یہ یومہ ہمیں اس دنیا میں اس کو اتنا نمائی کیا یہ ہماری فراست ہے کہ یوم وہ کہے سمجھ ہم جائیں اجھے نہیں سمجھے آپ اللہ تو یوم کہہ رہا ہے جب یوم کہہ رہا ہے اے اللہ بتا تو سہی یہ یوم کون سا یوم ہے کہا تمہیں خبر نہیں سترہ مرتبہ روز نماز میں کہتے ہو مالک یوم سمجھ نہیں آرہی اے یوم بھول گئے جزا اور سزا کا دن مالک یوم الدین آپ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں اللہ اپنے آپ کو یوم کہہ کے مالک یوم الدین ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور بات ان کی کر رہا ہے جو حاکم یوم الدین چودہ حاکم یوم الدین ہیں اللہ مالک یوم الدین اُس دن حاکم کون ہوگی حکومت کن کی ہوگی تخت عدالت پہ کون بیٹھے گا میں آپ سے پوچھنا ہوں کون بیٹھے گا اے اللہ آنا تو کرسی پہ ترہ بیٹھنا ہو نہیں سکتا پھر تیری عدالت کی کرسی پہ جو بیٹھے گا اپنا نام دینا ہو اس کو ہو 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 ہے پھر ترہے میرے بات اللہ بھو 여기에 اس عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے علی کو رسول فرماتے ہیں یا علی انتا قسیم النور والجنہ جنت اور دوزخ کو تُو تقسیم کرے گا ہائے 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 پھر میں جنیا کو کیوں نہ کہوں جب جناب علی جنت اور دوزخ میں بھیجنے والوں کو بھیجے گا پھر علی عادل بھی ہے اور حاکم بھی ہے پھر عادل کون ہے جناب علی جن کو جنت میں بھیجے گا جزائن بھیجے گا اور جن کو جہنم میں بھیجے گا سزائن بھیجے گا پھر وہ مالک ہے علی حاکم ہے جزائن اور سزائن کا حاکم کون ہے سوڑے وہ فرمائے جناب بات کو آگے بڑھانا ہے جاؤما دن قیامت کا دن نہیں کہہ رہا دن کہے کے روز ہم پڑھتے ہیں سترہ مرتبہ اب تو سمجھ آگئی نہ اب جب اللہ دن کہے گا تو اسے مراد اپنا مالک ہونا بتا رہا ہے اے جزائن سزائن کا دن ہے جس دن خالق نے جزا سزا دلوانی ہے ٹھیک ہے جاؤما دن توجہ فرمائے میرے بھائیو یکشفو انساکل اکشفہ یکشفو کاشفہ یکشفو بھی آتا ہے زائمان علم ہے لازم باب بھی ہے ناصرہ ینسو سے اکرام یکرمو سے بھی باب ہے یہاں یکشفو اکشفہ یکشفو کاشفہ یکشفو کو ممانے ہے ہٹنا کاشفو ظاہر ہونا ہائے 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 کاشف کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا یکشف کو معنی ہے ظاہر کرنا ہائے 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 معلوم ہوتا ہے اللہ قیامت والے دن کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اس ظاہر کے لئے لفظیں کیا لگائیں یکشفو آگے ہے این نون ان یکشفو ان جب ان لگ جائے نا تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں اچھا آسان کر دیں کپڑا ہٹانا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پندلی ہے جیسے اللہ کپڑا ہٹائے گا ہائے 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 ہاہ ہاہ انہوں نے لکھا ہے یک شفو ان کے معنی ہے کپڑا ہٹانا ہائے ہائے ہیجاب ہٹانا پردے ہٹانا راز کھول کے حقیقت بتانا اور انہیں فرما رہے ہیں ہائے 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 معلوم ہو گیا قیامت والے دن کل کائنات ہوگی کل اب اس کے ایک جمعہ میں کہہ دوں قیامت والے دن دیکھیں بھائی یہ زمین یہ جو زمین ہے جس دن قیامت کا دن عدل الہی پہ جناب علی تشریف رکھیں گے نا یہ زمین یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی مولا کیوں یہ کیوں بدل دی جائے گی فرمائے اس پہ ظلم ہوئے ہیں غور نہیں فرما رہے ہیں ایسی زمین بنائے گا ایسی زمین جس پر کوئی ظلم و گناہ ہوا ہی نہ ہو ہائے 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 وہ جس کا مقام جگہ اتنا پاک ہو پھر جو فیصلہ کرے گا وہ حاکم کیسا ہو یک شف ہو یک شف ہو ہٹا دیے جائیں گے پردے ہٹا دیے جائیں گے ہجاب ہٹا دیے جائیں گے ہائے 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 خدا گوائے مفسرین نے آپ کے پاس تفسیریں گھر میں رکھی ہیں دیکھیں جا کے دیکھ لیجئے چھ سات ستروں کے علاوہ اگر زیادہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں پانچ سے چھ ستریں لکھی ہیں میرے اس پر میں عشرے پڑھ سکتا ہوں جک شف ہو ان ساکن اللہ فرما رہا ہے جب ساک سے ہجاب ہٹا دیا جائے گا اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ساک سے مراد ساکِ الٰہی ہے اللہ کی پنڈلی ہے توبہ ہے انہوں نے کہا چونکہ عرب شدت کے وقت اپنی پنڈلی سے کپنا اٹھا لیتے ہیں ہائے 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 یہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے لہذا وہ شدت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شدت ہوگی لیکن یہاں ساکن کے آگے ساکن دیکھیں سین الف کاف دو جیرے دو جیرے ساکن ابھی بحث کرتے ہیں ساکن آگے کوئی نہیں لکھا کہ کس کی ساکھ ہوگی ساکھ کون ہوں گے لکھایا یا نہیں لکھای نہیں ہے جب نہیں لکھا نا میرے بھائی تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی وہ اللہ تو آگے لکھا ہی کوئی نہیں میرے بھائی سنتے ہیں شاہ جی سنتے ہیں انسان کی پنڈلی وہ انسان تو آگے ہائے نہیں مضافلے تو ہائے نہیں جب ہائے ہی نہیں تو پھر ساکھ کا ترجمہ سوچ سمجھ کر کرو اللہ نے کہا جب میں ساکھ سے ہجاب ہٹاؤں ٹھیک ہے اب دھونڈنا ہے ساکھ کسے کہتے ہیں ساکھ اچھا چلو ساکھ کے معنی میں یہ پنڈلی ہماری بھی پنڈلی اس کو کہتے ہیں عربی میں ساکھ پنڈلی کہتے ہیں ساکھ ہماری پنڈلی آپ کی پنڈلی ساری تو اب لغت نے ہمیں مدد دی کہ ساکھ دیکھیں ان پنڈلیوں کو ساکھ کیوں کہتے ہیں کہ پورے آدمی کا وجود ان پنڈلیوں پر قائم ہے آپ کا دوڑنے کا چلنے کا سارا نظام کن پر قائم ہے پنڈلیوں پر ساکھ سے مراد وہ ہے جس پر کوئی شاید قائم ہو ہائے 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 دورے نہیں پرمائے دیکھیں یہ شامیانہ یہ اس کی کیا ہے ساکھ اس شامیانہ کس پر قائم ہے اس پر قائم ہے بانس پر قائم ہے وہ انسان نہیں بانس معلوم ہوگا جس پر کوئی شاید قائم ہو اللہ اسے ساکھ کہہ رہا ہے ساکھ شجرہ سجر کہتے ہیں درخت کو سارا درخت کس پر قائم ہوتا ہے تنے پہ وہ جو تنہ ہوتا ہے اس پر قائم ہے تو یہ تنہ کیا ہو گیا ساکھ ہائے 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 گوھر نہیں فرما رہے ہیں ساکھ جب ساکھ کے معنی یہ ہوئے جس پر کوئی شاید قائم ہو قیامت والا دن ہے جزا سزا کا دن جزا سزا کا نام ہے دین اب ڈھونڈیں قیامت میں ساکھ کے دین کون ہوں گے ساکھ کے دین کون ہوں گے اسلام کی ساکھ کون ہیں ساکھ کے دین کون ہیں ساکھ کے الہی کون ہیں گوھر نہیں فرما رہے ہیں ساکھ کے الہی چودہ ہیں چودہ کیونکہ ان کے کولو فیلو عمل کا نام سریعت ہے ان کے وجودوں کا نام دین ہے جو ان کو علی ان ولی اللہ نہیں مانتے وہ دین سے خارد میں کیا کہہ رہا ہے یہ دین ہے سنتے ہیں میری بات سنتے ہیں اب میں ترجمہ کرتا ہوں کچھ تھوڑی بات آپ کو سمجھ آگے اب اللہ فرما رہا ہے یومہ قیامت دین والے دن جزا سزا والے دن یومہ شکشفو انساکھن جس دن ان ساکھ سے جو دین کی ساکھ ہیں جن پر دین قائم رہا ہے جب ان سے ہجاب ہٹا دیے جائیں ہجاب ہجاب ہٹا دیے جائیں اسی ہجاب کے بارے میں میرا آقا فرماتے ہیں کہ ہماری تینت پر تینت پر نور پر نہیں ہماری نورانی تینت پر ستر ہزار ہجاب جالے گئے تب ہم تمہیں نظر آنے لگے کتنی ہجاب سہیں ہجاب جالے گئے سمجھیں میری بات جی بیٹا بلکل ٹھیک رکھی میرا پتر ستر ہزار ہجاب جالے گئے تب ہم اس قابل ہوئے کہ چودہ کو دیکھ سکیں ہمارے دکھانے کے لیے چونکہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے جانا ہے اس لیے ان کے اوپر ہجاب جال دیے گئے مگر قیامت والے دن موت نے پھر آنا نہیں اب تو موت ہوگی نہیں اب میں یہیں جملہ کہک روک کے پھر جملہ کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں لوگوں اگر فرشتے اپنی جو ان کی تیند کے نور سے بنے ہیں یاہی اللہ فرشتے چودہ کی تیند کے نور سے بنے ہیں تیند کے تیند نور سے نہیں نور کی تیند جو ہے تیند کے نور سے ٹھیک ہے فرمایا اگر فرشتے جو ہماری تیند کے نور سے بنے ہیں اگر وہ اپنی اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے آ جائیں لوگ اندھے ہو جائیں تو جو فرمائے میرے بھائی اگر فرشتے فرشتے اپنی اصلی حالت نورانیہ میں لوگوں کے سامنے آ جائیں لوگ اندھے ہو جائیں گے میرا بہت سے وہ فرماتا ہے اگر ہم چودہ اپنی اصلی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں فرشتے مر جائیں گے بات تو تائے ہو گئی شادی بات تائے ہو گئی آئے 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 بات تو تائے ہو گئی جن کی اصلی نورانیت کی تاب فرشتے لا ہی نہیں سکتے اور دنیا والوں پھر مجھے بتاؤ جبریل نے کس کو پڑھایا اگر ہم اصلی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں فرشتے مر جائیں گے ہماری نور کی تابش اتنی ہوگی فرشتے اس کی تاب نہیں لا سکتے اب اس دن قیامت یہ جو ہمیں جزا کے دن ہجاب ہٹا دیے جائیں گے کن سے ان چودہ سے سا کون ہیں چودہ یہ ساکِ الہی ہیں ساکِ اسلام ہیں ساکِ دین ہیں ساکِ عالمین ہیں ساکِ موجودات ہیں لولاک لما خلقت لفلاک یہ سمجھا رہی ہے میرے بھائی اب ان چودہ عالمین سامنے موجود ہوں گے ان میرے طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں جب یہ ہجاب ان سے ہٹا دیا جائے گا ہٹ جائیں گے ان سے ہجاب اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اس وقت کہا جائے گا یدعونا الاس سجود آپ انہیں سجدے کرو ہی دری یا رب میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ تو قرآن خود فرما رہا ہے اچھا شکریہ سجود اوہ اس نے بسم اللہ بیٹھا آؤ اوہ میرے پتھر آؤ کیا کہنے جد عاؤنا بسم اللہ ید عاؤنا الاس سجود ایک کو سجدہ نہیں چودہ کو سجدہ نہیں بڑی بات ہے یار بڑی بات ہے آپ اس کو ایک ہی مجلس میں پھیلانی سکتے شدہونا الہ السجود آؤ ان کو اللہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تاکہ آج دنیا کو پتا چلے ان کی عظمت کتنی ہے میری علوہیت کتنی میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں یدعاونا الہ السجود تاکہ دو فرمایا بات آگے بڑھاتے ہیں یدعاونا الہ السجود آؤ انہیں سجدہ تعظیمی کرو اٹھائیں نا قرآن پڑھیں نا ریسارچ کریں نا سوراں آگے لکھائیں آگے لکھائیں جب کہا جائے گے ان کو سجدہ کرو جاکہ المومنون سجدان مومن فاران سجدہ جاکہ المومنون سجدان میں ایک عجیب ایک لاس کہنے لگا ہوں میری آیا آپ صاحبان علم تشریف ماشاءاللہ آپ کی ذہانت تو دیرہ غازی خانی کی مشہور رہنا تھی یا کہا المومنون سجدان مومنین سجدے میں چلے جائیں گے مومنین سجدے میں چلے جائیں گے اب اللہ اس کو جلدی سے جنہوں نے اس دنیا میں ان کو سجدہ نہیں کیا وہ نہیں کر سکے اچھا نہیں لگی رہا اچھا نہیں لگی رہا اچھا نہیں لگی رہا ہاں وہ آپ کے رکعہ بھی ہے صحیح کے ہاں میرے خالے اٹھارہ انیس اکتوبر انشاءاللہ اٹھارہ انیس اکتوبر کو بھی یہیں مجالے سے صحیح کے ہاں چوالیس بلا چوالیس بلا کی انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا ہاں یہ محلہ شیخ خان صاحبان اور ہفتہ اتوار مجلس ہوگی چوالیس بلاک نمبر ہے ٹھیک ہے یاکہ المومنون سجدن مومنین فوراں سجدے میں آئے میں اگلاس کہوں اے اللہ وہ تو قیامت کا دن ہے وہاں سجدے تعمیلی نہیں ہوں گے آئے آئے تو وہ تو جزا کا دن ہے عمال کا دن تو آئے نہیں کس کا دن ہے آئے 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 اے جن جو سجدے ہوں گے کیا وہ عمال تعمیل کے لئے ہوں گے نہ نہ تعمیل کے لئے نہیں ہے نہیں ہے ابھی بیش کرتے ہیں جب اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں اے اللہ اے اللہ اب تم بتاؤ انہوں نے تیری عبادت کر کے تجھے محبود کہلوایا انہوں نے تیری حمد کر کے تُو محبود کہلائے انہوں نے عبادت کی تُو محبود کہلائے اگر آپ کے بعد صحیفہ الویہ جناب علی علیہ السلام کی صحیفہ الویہ پہ میری کتنی مجال صحیفہ سجادیہ پہ بھی پہلے خطبے میں سرکار علیہ فرماتا ہے الحمدللہ اول محمود و آخر معبود اے آخر جلاب کو میں لے رہا ہوں اول محمود و آخر معبود حمد ہے اس اللہ کی جو سب سے پہلا محمود ہے معلوم ہے اللہ کی کسی نے حمد کی وہ کیا کہلائیا محمود کہلائیا یا نہیں اول محمود کہلائیا تو پھر حمد کرنے والے پہلے ہوں گے یا نہیں اول ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں ان کا اول ہونا دلیل ہوگا کہ وہ اول ہیں میں بہت بڑی بات کروں ان کا اول ہونا دلیل ہوگا کہ وہ اول ہے وہ اول اور دوسری لازم میں کہوں واجب ہے اللہ پر کہ سب سے پہلے ان کو بنائے جو اس کی حمد کر رہی اس نے ایک محمد نہیں بنایا چودہ محمد اول محمود کون ہے اللہ حمد کیسے آنکھیں بن نہ کریں میرے بھائی اول محمود اللہ آخر معبود محلوم بہتا ہے قیامت تک کے دن تک آخر معبود ہے اس کے بعد تو عبادت تو نہیں ہوگی آخر معبود امام کیا کہہ رہا ہے جہاں اس کی عبادت کا کمال مکمل ہوگا وہیں سے ہماری تعظیم شروع ہو جائے اب کن کی تعظیم شروع ہو جائے گی ان کی اس لیے آخر آخر معبود ان کے کیا معنی ہے اچھا کیا معنی ہے آخر معبود ان کے آخر آخری معبود نہیں آخر معبود آخر تک معبود ہے آخر تک کیا ہے معبود کیا مطلب ہوا جب تک وہ موجود ہے ایک عبد کا ہونا ضروری ہے اسی عبد کو امام زمانہ آخر امام زمانہ عبد امام زمانہ عبد ہے یا نہیں اسی عبد ہی سے تو وہ معبود کہلا رہا ہے ٹھیک ہوگی اس دن کیا کیا جائے گا اے انہیں کہا جائے گا جو دعاؤنا الہ السجود بعض تفسیروں نے سجود کی لفظ کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہائے 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 میں بہت بڑی تفسیر کی اشارہ کر رہا نہیں کیا سی نہیں یا رہ میں کیا کہہ رہا آپ سے نا نا گینی آخر سب بڑھان گیا سوئی سوئی سانو دیرے محول دار نہیں بتا ماس بڑھان گیا سانو اول جو دعاؤنا الہ السجود خدا واسم میری بات کو سمات فرمائیں انہیں دعوت دی جائے گی آؤ ان کو سجدے کرو یہ سجدے تعظیمی ہیں تعظیمی عبادت ہی نہیں عبادت کا سجدہ توحید کے لئے ہوتا ہے آپ خود توحید کہہ رہی ہے آؤ ان کو سجدہ کرو یہاں ذہن بلند فرمائیں دیرہ غازی خان میں میں بات کر رہا ہوں صاحبان علم اور صاحبان عرفان تصریف رکھتے ہیں کیوں کہ کسی کی عظمت کا اور اطاعت کا عظمت کا سب سے بڑا مرتبہ ہی سجدہ کسی کی عظمت کا سجدہ 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 سمجھ جائے میں بہت بری بات کر رہا ہوں سجدہ سجدہ مرتبہ کسی کی عظمت و اطاعت کا سجدہ اور اسی عظمت و اطاعت کی اظہار کی تکمیل کا نام سجدہ ہاں 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 نہیں سمجھ ہاں میں کتنی بڑی بات میں نے کی ہاں ہاں اس عظمت کے اظہار کی تکمیل کا کیا نام ہے سجدہ میں جلدی سے ایک لف کہہ دوں اللہ نے اپنی عبادت شروع نہیں کروائی ان کا تھوڑا سا نور آدم میں رکھا اسے پہلے سجدہ تعظیمی کر رہا ہے میں آپ کے محول کے مطابق بات کروں لاہوری ہاتھ نہیں ہے تاکہ آپ خوش رہیں اب میرے بات کو آگے سمات فرمائیں اب پہلا سجدہ تعظیمی ہوا یا نہیں عبادت کا سجدہ پہلے نہیں ہوا پہلے تعظیم کا سجدہ یہی وجہ ہے جب عبادت کا وقت آیا تو کہا عبادت شروع ہوگی بالگ ہونے کے بعد تعظیم شروع ہوگی پیدا ہوتے ہی کان میں آزان کے سمجھ جاری میری بات سمجھ جاری ہوگی تعظیم کا سجدہ دیکھیں اب میں رخ لینے لگا ہوں ان دیر سے میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ پر سائیبان علم ہے اسی لئے اللہ نے اس عظمت کی اظہار کے لئے اس کی تکمیل کو کیا ذریعہ بنایا سجدہ اب پتا چلا یہاں کوئی عظمت کی تکمیل تھی رسول ہے سجدہ میں پوشت پہ آگیا حسین رسول ہے رسول ہے سجدہ میں سجدہ عبادت ہے اور اہم رکن ہے عبادت کا چونکہ تکمیل اظہار تکمیل کا نام سجدہ ہے تعظیم کی جو اظہار ہوگا اس کی تکمیل ہوگی نا اس تکمیل کے لئے ذریعہ کیا ہوگا سجدہ اب اللہ نے اس سجدے میں کون سا سجدہ منتخب کیا خاتم المرسلین بحیثیت خاتم المرسلین سجدے میں تھے بحیثیت بشار سجدے میں نہیں تھے بہت بہت بڑی بات کرنے لگا رسول خدا سجدے میں ہے یا نہیں بحیثیت خاتم المرسلین سجدے میں یہ جو پشت پہ مام حسین آ کے بیٹھے ہیں یہ بیٹھے نہیں بیٹھائے گئے اور نہیں فرمائے ان کی پشت پہ بیٹھائے گئے حسین تو صرف بیٹھ جاؤ آج تیری عظمت کی تکمیل ہونی ہے آج پتا چلے تو حسین کس عظمت کا مالک تیری عظمتیں کتنی ہیں تیری تعظیم کتنی ہے رسول کس میں سجدی حالت سجدی میں آکے نماز میں بیٹھے معلوم اگر جس کہ آپ بیٹھنے سے نماز میں متاخلت ہی نہ ہو اس کمال کو حسین کہتے دیر سے سمجھ آتی ہے امام حسین علیہ السلام نانے کی پشت پہ آکے بیٹھے یا نہیں بیٹھے بیٹھے نماز دیکھو نا جی یہ پھر میں ہاتھ ہولا رکھ رہے آپ کی جملے میں مجھے محتاط ہو کہ کہنا پڑتا ہے اس رسول کی نماز میں سجدے کو طول دینا دلیل ہے رسول کا علم ہے پشت پہ حسین بیٹھ گئے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات میرے بھائی بتائیں کیا طول دینا سجدے کو کس بات کی دلیل ہے کہ حسین پشت پہ بیٹھ گئے یا جبریل کا تصور نہیں جبریل آکے کہ جب تک حسین بیٹھا رہے سر نہیں اٹھا نہ 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 یہ ترجمہ کہ جب تک حسین نہ اترے سر جملہ ہی غلط ہے نفی ہوتی ہی نہیں کمال میں کمال میں نفی کا تعلق ہی نہیں ہوتی جب تک حسین نہ اترے سر نہیں اٹھانا جملہ ہی غلط ہے ہاں کہہ تو جب بس میرے بھائی میری طرح دیکھیں میرے بھی امام رسول خدا نماز پڑھ صبح اونا رب یال اعلا و ب حمد ٹھیک ہے کوئی ہے نہ تصور ٹھیک ہے کس کے تصور میں قائد مرکز عبادت کون اللہ 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 یہ تھوڑی جنجائز نہیں کلا یہ شاہ سے دار کر اب جناب رسول خدا معصوم ہیں ہمیں حکم ہے ہمیں میرے بھائیوں ہمیں حکم ہے کہ نماز میں خوشو و خضو کرو ہمارے لئے حکم ہے خوشو بھی کرو خضو بھی کرو جب ہمیں حکم ہے تو معلوم ہوا کہ ہم خوشو و خضو کر سکتے ہیں کیونکہ تکلیف وسط کے مطابق ہوتی اگر ہم یہ نہ کر سکتے ہوتے خوشو و خضو کا حکم ہمیں نہ ہوتا یہ ہماری روح میں ممکن ہے خوشو و خضو تب ہی اللہ نے ہمیں حکم دی جب ہم جیسے امتیوں کو حکم ہے خوشو و خضو کا پھر رسول کی نماز میں کتنا خوشو و خضو ہوگا اور نہیں فرما رہے نا چملا کہنا مجھے بابا اب علماء نے اس کہا کہ خوشو و خضو کے معنی کیا ہے ساری مجھے آتی ہیں لیکن میں معنی بتاتا ہوں انہوں نے کہا خوشو اور خضو کے رسول کی نماز اور ہماری نماز میں نہیں سمجھ آئی میں کتنی بڑی بابا کہ نماز میں غیر خدا کا صحیح ہے یا نہیں وہ خوشو و خضو جب ہم جیسے گناہ گاروں کے لئے یہ حکمہ ہے اور ممکن روح ہے تو پھر سردار دو عالم کی نماز کا مقام کیا ہوگا وہاں غیر کے تصور لا حول ولا قوت الا باللہ پھر ستر تک تصویح پڑنا دلیل ہے کس کے تصور میں آگے تصویح یاد پڑی سمجھ نہیں آئی بابا سبحانہ رب العالی کے بعد پڑھنے کے بعد حسین نے کہا ایک تصویح پڑھنے پڑھنے سے پہلے ایک نہیں کہا تصویح پڑھنے کے بعد گننا شروع کیا یہ گننا اپنی تکمیل بتا رہا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول کی نماز میں غیر اللہ کا خیال آ سکتا ہے نہیں 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 پہلے آپ مجھے حکم دیں گے جب میں آگے بڑھوں گا اب کوئی یہ کہے کہ مازاللہ حسین علیہ السلام کے تصور سے رسول کی نماز میں مازاللہ کوئی نقص آ گیا یا خضو خشو میں کمی واقع ہوئی یا رسول عبادت سے الگ ہو گئے جب رسول عبادت سے الگ نہیں ہوئے یہ رسول کی عبادت وہی ہے جو پہلے کی طرح این عبادت ہے تو پھر مجھے کہنے دیں اگر رسول کی نماز میں حسین کا تصور آئے تو ان کی نماز نہیں ٹوٹتی یہ تصور کہاں سے لے آئے 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 محمد سے جب خالد ہجاب ہٹا دے گا کیا کہا جائے گا یدعونا الالسجود بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں میرے ساتھ 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 ذہنی تو پہ رہی جو دعونا الالسجود پکارا جائے گا آؤ سجدوں کی طرف یاکا المومنون سجدان مومنین سجدے میں چلے جائیں گے ہائے 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 جنہوں نے اس دنیا میں ان کی عظمتوں کو نہیں مانا ہاتھ ہولا سین ہولا ہولا ہائے 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 ان کی عظمتوں کا اقرار نہیں کیا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے فَلَا يَسْتَطِعُونَ ان سے استطاعت سلب کر لی جائے گی ہائے 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 ان سے یہ طاقت چھین لی جائے گی ہائے 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 وہ چاہیں گے جب دیکھیں گے سارا نظام تو انہی کا ہے شافِ ماشر یہ ہیں حاکم جعومی دین یہ ہیں قسیم نار والجنہ یہ ہیں میزان آمال یہ ہیں وہ تو کوشش کریں گے سجدہ کریں بلا جو رہے ہیں نا یہ سجدہ تعمیل کے لیے نہیں ہوگا ان کو زلط و رسوائی کے لیے ہوگا ان کی ریڑ کی ہڈی بیل کے سینگ کی مانند سخت ہو جائے گی جھک ہی نہیں سکیں گے معلوم ہاجو یہاں نہیں وہاں بھی نہیں جھکیں گے حالت کیا ہوگی ان کی زیادہ وقت نہ لیں سہیں کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے تاکہ میں تقمیل تک پہنچا دوں اللہ خاصیتا ابسار ہوں استطاعت اللہ چھیل لے خطا ملوط وہاں ان کے منکر ولایت سے استطاعت چھیل نا عادل ہے فلا یستطیون استطاعت نہیں چار کس میں ادھر نہیں جاتے استطاعت کی طرف چھیل لے جائے کی کیا حالت ہوگی ان کی خاص اطن ابسار ہوگی آنکی آنکھیں بھترہ ہی ہوئی ہوں گی ترحہ کو ہم زلو آنکی 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 آنکھ آنکی 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 آنکھ میری صاحبان علم جملہ دے رہا ہوں میں وَقَدْ قَانُوْ يُدْعَوْنَا اِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اس دنیا میں ان منکروں کو کہا جاتا تھا اوہ ان کو سجدے کرو جُدْعَوْنَا اِلَى السُجُودِ انہیں دعوت دی جائی جاتی تھی ایک کانا یکونو جا فیل مزارے کے ساتھ مل جائے فیل مزارے سے استمرار کے معنی میں ہوتا ہے یہ ہم جارا غور کر رہا ہے غور میں بہت بڑی لفظ کہنے لگا ہوں وَقَدْ قَانُوْ يُدْعَوْنَا یُدْعَوْنَا فیل مزارے ہے ایک کانو لگ گیا کس کے معنی میں آتا ہے استمرار کے معنی میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی دن رات ایسا نہیں تھا کہ ہم ان کو ان کے ولایت کی دعوت نہ دیتے ہوں نا 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 میری بہت بری بات ہے خدا واس سے سمجھنا اللہ کہہ رہا ہے قَدْ قَانُوْ يُدْعَوْنَا انہیں دعوت دی جاتی رہتی تھی رات اور دن فَهُمْ سَالِمُونَ یہ صحیح سالم بھی تھے وائن کی کمرے یہ سراز اکڑی ہوئی نہیں تھے جو آد ہو گئی اب آپ سے سوال کرتا فرمائیں وہ کون سی دعوت ہوتی تھی رات دن دعوت دی جاتی تھی دعوت دی جاتی تھی اللہ کہہ رہا ہے دعوت ہوتی ہے آواز کے ساتھ اب پتا چلا آزانِ علی عمل نہیں عقیدہ ہے اگر آزان آتی ہے جو ناراض ہو جائے ہو لیں آزان عمل نہیں عقیدہ ہے آپ بیچے یہی ہیں اگر آزان آتی ہے جتنی آزانیں آتی ہیں ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے کی آزان سمجھ جاتا ہے آزان عقیدہ ہے اگر علی وعی اللہ عقیدے میں آ سکتے ہیں تو پھر عمل میں کیوں نہیں آتے ہیں سمجھا ہے انہیں بلایا جاتا رہتا ایک جملہ کہہ کے آیت سورہ مومنون کی آئی ہے اٹھاروہ پارہ سورہ مومنون مومنون میں آئے جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں یہ خشو ہی اقرار ولایت علیہ ہم لیز زکاة فائلون یہ زکاة پیسے نہیں مارفت علی بن عبید یہی سورہ مومنون میں میں زیادہ وقت نہیں لے تھوڑا جانسی تھوڑا سا ہو ایک آیت تو میں سنا دوں اے انہوں نے جن کو کہا جا گیا سجدہ کرو اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کے لئے قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومنون اٹھاروہ پارے میں حتہ انتہائی غایت کے لئے آتا ہے انتہائی سوری زندگی ہائے 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 زندگی گزر گئی ہائے 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 مات ہم نہ کریں ایسی زندگی اگر آپ اجازت دیں میں نے وہاں دہرائی سین کے گھر آج یہاں بھی میں بات دہرائی دوں جناب علی سے پوچھا گیا مولا اسی سال کی کسی کو زندگی ملے تو وہ گنی کیسے جائے گی جناب علی اس کے دل کی بات سمجھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں ہاں گنی جائے گی والا ذرا آپ گن کے بتائیں فرمایا اسی سال میں پہلے سال گنے جائیں گے سال ختم ہوں مہینے گنے جائیں گے مہینے ختم ہوں ہفتے گنے جائیں گے ہفتے ختم ہوں دن گنے جاتے ہیں جن ختم ہوں گھنٹے گنے جاتے ہیں گھنٹے ختم ہوں منٹ گنے جاتے ہیں منٹ ختم ہوں لمحے گنے جاتے ہیں لمحے ختم ہوں لازے گنے جاتے ہیں لازے ختم ہوں آن گنی جاتے ہیں آن ختم ہوں ہین گنی جاتے ہیں آخر میں فرمایا پھر اس کے ساس گنے جاتے ہیں اس نے کہا مولا زندگی تو ختم ہو گئی ساس کیوں گنے جاتے ہیں فرمایا ساس اس لیے گنے جاتے ہیں ساید کسی ساس میں اکراریں ملائے ساسوں کے محلتیں ملتی ہی محلتیں نہیں ساسوں کو برقرار رکھنے والا آخری ساس جب موت آجائے گی اسی کو جس نے وہاں سجدہ کر رہا ہے وہ نہیں کر سکیں گے کالا کہے گا ربے 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 جو رب مان رہا ہے کافر نہیں وہ کافر رب مانتے ہیں وہ کون ہے ربے ربے کہنا دلیل ہے اللہ کو تو مان رہا ہے پھر وہ کون سی شاہ ہے جو اسے نہیں مانی نمازیں بھی پڑھتا ہے روزیں بھی رکھتا ہے پھر کون سی شاہ ہے نہیں ربے ربے رجعونی اے اللہ مجھے واپس بھیج اس دنیا میں بھیج دے لعلی اعملو صالحان فی ما ترکتو تاکہ وہاں جا کے میں عمل صالح کروں جو میں نے زندگی بھر کیا ہی نہیں ہے تاکہ میں لعلی اعملو صالح اعملو اس میں تفضیل ہے زیادہ اعمل صالح کروں فی ما ترکتو جس کو میں نے کیا ہی نہیں ہے ساری زندگی کیا ہی نہیں ہے وہاں اس مرنے والے کو مرتے وقت کیسے پتا لگیا یہ عمل شالح ہے عمل تو کر کے ہویا یہاں سے پتا چلا ہر مرنے والے کے سرحنے علی ابن عبیدہ آگے آیت پڑھوں سورہ فرقان پھر یہی فرقان مجھے بہت سارے اور بھی آیت آتی ہیں اسی آیت کے اگلی آیت ہے علم تکون آیاتی تتلا علیکم اوہ واپس جانے والوں اوہ جن کہا جائے گا کیا تمہارے پاس ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہوتی ماشوہ فرماتا ہے نا نو آیت اللہ الوسما ہم پہ بدبختی چھا گئی ہم ظالم ہیں خود اقرار کر رہے تھے ہم ظالم ہیں ظالم وہ ہوتا ہے کہ جو شائع کو وہ مقام نہ دے جس کا وہ اہل ہے ہم سمجھ آئی ہے ہائے 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 ہیں ماشوہ اللہ سمجھ آئے نا میرا بابا اوہ جن کیا ہوگا پھر صور افرقان یا اوزو ظالم علا یدہ اوزو ظالم اپنے انگلیوں کو سمجھانے کے لئے خیلی صحیح خیر کرا ہے یہ وہی نا یا اوزو ظالم علا یدہ یقولو یا لیتا نتخستو مار رسول سبیلا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتا چودہ ورمات ہے نحنو سبیل اللہ کاش آئیت ہے میں اپنے پاس سے کوئی شنی پڑھ رہا جاکہ دیکھ لیجئے بابا شادی آئے نا سنگھ یا لیتا نتخستو مار رسول سبیلا پھر کہتا ہے یا ویلتا میرے جو دیکھیں لیتا نی لم اتخز فلانا خلیلا کاش میں کسی فلان کو دوست نہ بنا آئیت ہے آئیت ہے آئیت ہے آئیت ہے یا ویلتا لیتنی کاش کاش لم اتخز فلانا اللہ نے بھی نام نہیں لیا فلان کہو معلومت ہے پھر جہاں بھی فلان ہے سمجھ لو فلان ہے اب ہم کیا کریں اسے نام تو ہے نہیں اللہ کہو نا فلانا اس کا ذکر میرے پاس آیا آکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا دل مان گیا یہی امام ہے بس میرے بات شاہد صحیح وقت نہ ہو میں صحیح پھر صحیح پڑھ دیں گے اگر آپ ایک ہی جملہ کہنا ہے سرکار حارون رشید ایک بادشاہ کو جائے اب کیا کریں کیوں گے ہمیں بات تو امامت کی دیکھ رہی ہے اس نے اعلان کر دیا یہ آپ کے یہ ملتان یہ ملتان ہے ہاں یہ ملتان آگے ملتان تک اس کی حکومت تھی پھر امین مامون نے تقسیم ہوئی تو وہ جدر چلا گئی ہاں 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 تو آرے ملتان تھے سہیں دوسری اور رجا نہ ہوئے اچھا وہ ہی ہے اتری دوسری اچھا اچھا میں نے نہیں سی بتا کیا کریں آپ یہ چونکہ تاریخ میں آئے آئے اس نے اپنی پورے حکام جتنے وزراء تھے ان کے ان کو اعلان کر دیا کہ میری پوری سلطنت میں اللہر قسم کے آدمی مجھے چاہیے اللہر وہ ہوتے ہیں اجھاٹ جنہیں بالکل رب کا پتا ہی نہ ہو دین کا پتا ہی نہ ہو رسولوں سے واقف نہیں ہوں اماموں کے ناموں سے بے خبر ہوں ایسے سونھیں چاہیے آئے 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 غور نہیں فرما آئے 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 اور آرڈر اس کے سخت ہوتے تھے ورنہ تلوار تو ہر وقت ساتھ رہتی جب آرڈر بھی دیا تو انہوں نے دھونڈے شروع کیے پانچ منٹ میں رہیں دھونڈے شروع کیے جنب جب دھونڈے شروع کیے تو روایت میں ہے ابدہ قبیلہ ابدہ این بے دالہیدہ ابدہ قبیلے کے افراد ملے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا انہوں نے افراد کو چن کچنی تھے ان میں سے چنان جو بلکل اللڈ تھے ان کو چن کے ان کے ساتھ زبان ان کی کوش عورتی ترجمان بھی ساتھ لیا اور لے کے اس کے پاس پہنچ گئے ترجمان نے اس کی گفتگو کی وہ عربی جانتا ترجمان جو تھا ان کی زبان بھی کہ لگے یہ میں لے آئے بلکل اللڈ کے ساتھ نہ یہ توحید کو جانتے ہیں نہ رب کو جانتے ہیں کسی شاید کو نہیں جانتے ہیں نہ نبی نہ رسول نہ امام کوئی شایدہ یہی مجھے چاہیے ان کی خاطر توازوں کی نئے کپڑے اور برچی خانے کے ساتھ ان کا کمرہ دیا ہر وقت برچی خانہ کھلا رہا ہے جو کھائیں پیئے موچے کریں انہیں کپڑے مل گئے کھانا مل گیا ہے ککل پلا آرس ہے اگر میں اس میں لفت چھوڑ دوں گی جب ہا کتائی ہوگی نبا دے شاید پیسے درہم دینار جو جواہ رات جو ان کو دیئے خوش ہو تین دن تک ان کو خوش رکھا اتنا یہ خوش ہو گئے ایک دن ان کے بلا کے ترجمان سے کہا میرے سامنے ان سے پوچھو ان کا رب کون ہے ان نے کہا بتاؤ یہ صحیح پوچھ رہے ہیں تمہارا رب کون ہے کہنے لگے نامی آج سنا ہے ہائے ہائے اور انہیں فرما رہے ہیں یار میں کنی بڑی درمیان میں امام کا نام نہیں لے رہا یار آپ کیا کہہ رہے ہیں کتنی بڑی باب بات کر رہا ہوں کہنے ہم رب کوئی نہیں جانتے کہنے بس یہی مجھے چاہیے ان سے کل میں نے کام لینا ہے ان سے کہوں میرا کام کرو گے جو چاہو گے دیں گے پہلے ان کو یہ کہو کہ جو چاہو گے میں دیتوں گا میرا کام کرو گے اس نے ان کی زبان میں گفتگو کی تو انہوں نے کہاں ہاں کریں گے جب یہ دوسری رات آئی ہے جب دوسری رات آئی تو کہنے لگے آج وہ کام کرنا ہے جو آہ رات دی ہے سب کو دے کہ ہر ساتھ تیار کر کے کہنی لگا اوہ دنیا والوں سنو خدا باستے سنے دنیا کہا یہ میرے ساتھ والے کمرے میں میں حارون کہنے لگا میرا ایک دشمن ہے تلوارے لے کے اسے جا کے جس حالت میں ہے قتل کر کے لے جو انام مانگو گے ان کے علاوہ اور بھی دوں گا وہ دشمن کون تھا پتا ہے آپ کو امام موسی قازم علیہ السلام اوہ دنیا والوں ہائی 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 یہ ماذا اللہ یہ دیکھیں اپنی دشمنی خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے انہیں جا کے ان کو نہیں کہا میں کہہ رہا یہ میرا دشمن ہے یہ جا کے نام نہیں بتا ہے یہ دشمن امدر بہتا ہے اسے جا کے قتل کر دو انہوں نے کہا یہ آسان بات ہے یہ خود برامدے کی چھت پہ جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ اس سے سارا عمل ان کا دیکھ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اے دمتو ساکبہ میں یہ روایت موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں اب جب یہ اوپر چاہیں گے اس نے شارہ کے دروازہ کھولو اور ان کو اندر داخل کرو جو ہی دروازہ کھولانا اور یہ اندر داخل ہوئے میرے امام نے جو پیشانی بلند کر کے ان کو دیکھا سارے سجدے میں اب مجھے کہنے دیں جو رب کو نہیں جانتے وہ امام زمانہ کو پہچانتے ہیں ان کے ماننے پہ ہی تو جنت ملتی آئے انہیں کی محبت کا نام چلے